بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to everyone welcome back to my channel again ایک سوکی اور بہتی مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں آج بنا رہی ہوں جی شکرکندی بنا پانی کے ہمیں سے کیسے بوائل کریں گے بہت آسان سمپل اور بہتی مزے کی ریسپی ہے بھنی شکرکندی بنے گی تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک وڈی سی کڑاہی لے لیا اور اس میں ایک سٹینڈ رکھ دیا گیا ہے سٹینڈ رکھنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر کر دینا ہے شکرکندی کو سیٹ ایک ایک کر کے شکرکندی کے پیس کو اٹھاتے جائیں اور اس کے اوپر جتنی شکرکندی آپ آرام سے لگا سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں سیٹ کر دیں شکرکندی کو ایسے سیٹ کرنا ہے کہ یہ سٹینڈ سے نیچے بھی نہ گرے اور کڑاہی کے کناروں کو بھی نہ لگے سیٹ کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں آگ کو ہلکا کر دیں بلکل ہلکی آگ کے اوپر 35 منٹ میں ابل جائیں گی تیار ہو جائیں گی لیکن اگر آپ بڑے سائز کی لینے ہیں تو اس کو ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگے گا اس کا کور نہیں کھولنا 30 سے 35 منٹ کے لئے سے ہلکی آگ کے اوپر ایسے ہی پکنے دیں اس کے بعد اس کا کور کھول کے آپ اسے چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ تیار ہوگی تو اگر بڑے سائز کی ہوں گی تو اس کو آپ درمیان میں ایک دفعہ چیک کر سکتے ہیں آگ ہلکی ہی رکھنی ہے آگ بھی تیز نہیں کرنی ہلکی آگ کے اوپر اس کو اسی کے سٹیم کے اندر بننے دیں بہت زبدس قسم کی اور مزیدار قسم کی شکرکندی ہماری تیار ہے جس طرح سے ہم کسی ریڑی کے اوپر بھنی شکرکندی کھاتے ہیں سیم وہی ٹیسٹ آپ کو گھر پہ شکرکندی کا ملے گا چھوری کی مدد سے آپ آرام سے اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے چھوری اس کے اندر گئی ہے باہر نکلی ہے تو اس کا مطبع ہے کہ اندر تک گل چکی ہے اب شکرکندی کے پیسز کو کولنگ ریک پہ سیٹ کر دیں تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اس کے بعد ہم اسے چھی لیں گے کٹیں گے اور اس کی اندر سے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنی زبردست بنی ہے بہت آسان اور سیمپل سا اس کا طریقہ ہے بھنی شکرکندی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں اس ریس پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس میں شکرکندی جلتی بھی نہیں ہے اور بہت اچھے سے پک جاتی ہے کیونکہ یہ ہیٹ کے اندر پکتی ہے اس کے اندر ہم نے پانی کا استعمال نہیں کیا اس لئے یہ ٹیسٹ میں بہت ہی زیادہ میٹھی میٹھی سی ہوتی ہے تو اس ریس پی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسانی سے اس کا چھلکہ بھی اتر جاتا ہے اس کو کٹیں اس کے اوپر لیمون ڈالیں نمک ڈالیں جس بھی طرح سے آپ چاہتے ہیں آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں زبدرست اور مزیدار قسم کی شکرکندی کی ریسپی میں نے دے دی ہے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ اس ریسپی کو ایک دفعہ ٹرائی کریں گے تو اس کے بعد آپ پبلی ہوئی شکرکندی کو بھول جائیں گے اور بار بار اس کو ہی بنائیں گے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں آپ نہیں بھی بنا رہے کوئی اور بنا لے گا کسی اور کو اچھی اور مزیدار کی ریسپی مل جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں وزر نہیں کیا تو وزرٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی سوکی سوکی مزیدار کی اور بھی ریسپی آپ کو مل جائیں آپ میرے چینل کو وزرٹ کریں میں آپ سے ملتے ہو پر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ